بہت سمجھدار ہے یہ بخاری کی وارکوڑ لے کر مانگ رہا بھیک نہیں چلے گا چھٹے نہ ہونے کا بہانہ ہم لوگ چوراہے پر یا ریل گاڑیوں میں روز بخاریوں سے ٹکراتے ہیں جہاں کئی بار بخاری الگ الگ طریقے سے بھیک بانگتے دکھائی دیتے ہیں اکسٹرینوں کے جنرل بوگیوں میں بخاری کیت سنا کر بھیک بانگتے نظر آتے ہیں کئی بار تو بخاری ایسے پنی حرکت کرتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ اپنی حسی نہیں روک پائیں گے ایسا ہی ایک ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بخاری الگ انداز میں بھیک مانگتے نظر آ رہا ہے بخاری لیے بھیک مانگنے کے لیے خود کو ڈیزٹائیل کر لیا ہے اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے ایک بخاری اپنے ہاتھ میں کیوں بار کوٹ لے کر لوگوں کے بھیک مانگ رہا ہے اس سے ٹرین میٹ موجود کسی شخص پر اس کا ویڈیو ریکارڈ کر لیا ہے جو اب وائرل ہو رہا ہے اکثر بخاری جب یہ پیسے مانگنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے تو لوگ چھٹے نہیں ہیں کیش نہیں ہے یا کوئی اور بہانہ کرٹا دیتے ہیں جسے طرح سے یہ بخاری ہاتھ میں کیوار کوٹ لے کر بھیک مانگ رہا ہے ایسے میں لوگ کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتے ہیں ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں کی بھاری بھیڑ کے بیچ ایک شخص ہاتھ میں کی وارکوٹ لے کر گیت گا رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے وہاں کھڑے پیسنجر بخاری کو دیکھ کر ہستے ہوئے نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو پہلے بھی بارل ہو چکا جس میں بخاری سڑک کنارے کی وارکوٹ لے کر کھڑے تھے سوشل میڈیا پر بارل ہو رہا ہے یہ ویڈیو ممبئی لوکل کا بتا جا رہا ہے جہاں ایک بخاری گیت گا کر بھیگ مانگتا نظر آ رہا ہے اکثر ممبئی لوکل کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوتے رہتے ہیں کبھی آتیوں کے لڑائی جھپڑے کی تو کبھی ٹرین میں لوگوں کے چڑھنے کی پھر کبھی ویڈیو وارل ہوتا رہتا ہے موسیقی موسیقی